شش مان بھری نظروں سے امتصال کو دیکھنے لگا واقعی یہ لڑکی شش ابراہیم کی محبت کی اقلوتی حقدار تھی کیا کچھ نہیں کیا تھا امتصال نے شش کو اپنی قسمت پر آج پر یقین ہی آتا تھا اسے امتصال شاہ کی محبت مل چکی ہے واقعی وہ رب جب نوازندے پر آتا ہے تو اپنے بندے کی گناہوں کو نہیں دیکھتا بس دعا کی تڑپ کو دیکھتا ہے شش ابراہیم کی بھی پانچ سالوں کی تڑپ رنگ لائی تھی اسے امتصال کی محبت مل چکی تھی تقدیر ان کا ساتھ لکھ دیا تھا نہ جانے کون سی نیکی تھی جو ہر بار شش ابراہیم کو موت کے موں سے باہر نکال لاتی تھی شش اپنی سوچوں میں گم تھا جب نرس روم میں داخل ہوئی تھی شش کو انجیکشن لگانے لگی اس سے پہلے کہ نرس انجیکشن لگاتی شش نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا دیکھیں میس میں خود کو چھونے کی اجازت اپنی وائف کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا نرس شش کی باتوں سے کافی متاثر ہوئی جہاں آج کے دور میں دنیا کے لڑکے اتنے بولڈ ہو چکے ہیں وہی شش جیسا بندہ جو کسی اور کے تھونے پر بھی مکمل گریز برت رہا تھا یہ بات واقع قابل طریف تھی نرس نے ڈاکٹروں کو بلوایا تب ہی کہیں جا کر شش نے انجیکشن لگوایا امتصال شش کی میڈیسن لینے باہر گئی تھی یہ سامنے سے ایک آدمی سے اس کی ٹکر ہو گئی مہلے کچھ ایلے کپڑوں میں وہ کوئی چالیس کی عمر کا آدمی تھا امتصال نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اسے لگا جیسے اس نے کہیں دیکھا یہ چہرہ اتنا شناسہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت قریبی رشتہ ہو امتصال اس سے پہلے کچھ پوچھتی وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا امتصال نے بھی اپنے خیالوں کو جھٹکا اور روم کی طرف قدم بڑھائے امتصال روم میں داخل ہوئی تو اس شش میڈیسین کے ذریعے سے سو رہا تھا امتصال بھی اس کے پاس بیٹھی اسے اپنی پیاسی نظروں سے نہا رہی تھی امتصال سوچ رہی تھی کہ کتنا کچھ بدل گیا تھا ان بیتے پانچ سالوں میں نہیں بدلا تھا تو وہ تھا شش ابراہیم جس کی فطرت میں ہی جنون تھا وہ ہی جنون جو شہزین ابراہیم کو عشقی فراک میں سات سمندر پارج یہاں لے آیا تھا امتصال کی سوچوں کا ارتقاس مسلسل بچتے فون کی رنگ نے توڑا تھا امتصال نے کال پک کی تو دوسری طرف اسی خبیش شخص کی آواز گونچی کیسی ہے میسیس شش ابراہیم اوہ میسیس شش ابراہیم نہیں بلکہ شش ابراہیم کی رکھیل مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی کمزور نکلو گی اپنے نام نہا شہر کو نہیں سنبھال پائی اب میری بات غور سے سنو اپنے شہر سے کہنا ڈیول آ چکا ہے اس بار تو بچ گیا لیکن اگلی بار میرا بار خالی نہیں جائے گا اور ہاں ہینا ابراہیم کی جان میری مٹھی میں مجھے پتا ہے کہ جس طرح باشا کی جان توتے میں ہوتی ہے اسی جرہاں شش ابراہیم کی جان اس کی پیاری بہن ہینا ابراہیم میں ہے بجا سکتے ہو تو بچا لو ویسے حسن اس کا بھی لا جواب ہے خبردار جو ہینا اور شش کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا اگر ہمت ہے تو میرے شش کے سامنے آ کر مقابلہ کرو یوں کائروں کی طرح پیٹ پیچھے وار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی تک وہ مرد پیدا نہیں ہوا جو شش ابراہیم کو ہرا سکے امتصال نے بولتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی امتصال کے رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا یہ سب ڈیول کا کیا دھرا ہے امتصال شش کی پچھلی بار کے ریاکشن کو سوچ کری جھرجری لے اٹھی تھی اس نے سوچ لیا تھا شش کے ٹھیک ہوتے اسے سب کچھ بتا دے گی امتصال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مسئبت کا سامنا کرے اسے بس اسی بات کی ٹینشن تھی کہ شش کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہینا جو اس سب سے بے خبر تھی نجانے اب ڈیول کی درندگی کون سا طفان لانے والی تھی امتصال اپنا سر تھام کر کوش پر گرنے کے انداز میں بیٹھی یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں اگر ہینا کو کچھ ہو گیا تو شش مجھے کبھی ماف نہیں کرے گا شش نے آدھی کھلتی بند ہوتی آنکھیں کھولی تو ہاتھ پر چوبن کا احساس ہوا شش نے دائیں طرف دیکھا تو ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی شش نے گہری سانس بھری اپنے سامنے سوچوں میں گم بیٹھی امتصال کو پکارا بیوی کہاں گم ہو یار میں تو یہاں ہوں شش کا انداز شرار سے بھرپور تھا اس کے بارکس امتصال کا چہرہ اس وقت ہر جذبے سے آ رہی تھا شش کو کچھ غلط لگا شش نے دوبارہ امتصال کو پکارا اس بار انداز میں سنجید گی تھی امتصال بھی شش کا ٹھہرا ہوا لہجہ محسوس کر کر اپنے ہواسوں میں لوٹی شش بھاگور امتصال کو دیکھ رہا تھا امتصال نے گہری سانس پھر کر خود کو کمپوز کیا چلتی ہوئی شش کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی شش میں کچھ بتانا چاہتی ہوں امتصال نے اپنے ڈولتے دل کو سنبھالتے ہوئے شش سے کہا شش بھی مکمل سنجیدگی سے امتصال کو دیکھ رہا تھا امتصال نے ڈرتے ہوئے ڈیول سے اپنے فون پر ہونے والی تمام گفتگو لفظ با لفظ شش کی گوشت غزار کی تھی امتصال کی باتیں سنکا شش کے جبرے سختی سے اپس میں بھیچے ہوئے تھے برداش اب جواب دے چکی تھی شش نے جھٹکے سے ہاتھ سے ڈرپ نکالے اٹھ کا باہر کی طرف بڑھنے لگا جس کا ڈار تھا امتصال کو وہی ہو رہا تھا شش اپنے جلالی روپ میں آ چکا تھا امتصال کو استیور خطرناک لگے تھے شش امتصال سے فون مانگا امتصال نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون شش کے ہاتھ میں دیا شش نے اپنی منیجر کو کال ملائی اور ارجنٹلی لندن کی فلائٹ بک کروانے کا آرڈر دیا امتصال شش کا جانے کا سن کر ہی بھڑک اٹھی تھی تم کہیں نہیں جارے شش امتصال ہرچو میری راستے سے آج بیچ میں مت آؤ وہ شخص اس سے پہلے میری بہن تک پہنچے میں اس کا نام و نشائن اس دنیا سے مٹھا دوں گا شش شیر کی طرح دھارا ایک پل کو امتصال بھی سہم کر شش کو دیکھنے لگی پھر حمد کر کر شش کے کندے پر سر رکھا شش میں سب کو کھو چکی ہوں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی ماف نہیں کر پاؤں گی میں مر جاؤں گی شش امتصال کی باس میں اپنے قیمتی مطاق ہونے کا خوف تھا شش نے آکے بند کر کے خود کو پرسکون کیا امتصال کو ہاتھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا امتصال مجھے صرف ایک بات کا جواب دو اگر ہینا کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی کیا تم خود کو ماف کر پاؤں گی بیوی وہ میری نہیں میری فیملی کا بھی دشمن ہے وہ میری کمزوری جان چکا ہے اس لئے اب خالی دھمکی نہیں دے رہا مجھے جانا ہوگا شش پرسکون لہجے میں انتصال کو سمجھانے لگا انتصال نے بھیگی پل کو سمیت اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بھرائی عواص میں بولی اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن میری ایک شرط ہے تمہیں وہ شرط ماننی ہوگی شش نے بھی ہاں میں سر ہلایا تو بس پھر ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی that's final no never میں تمہیں کہیں نہیں لے کر جا رہا سنا تم نے تو پھر تم اس روم سے ایک قدم بھی باہر رکھ کر دکھو شش نے اس کی بات پر چیلنج کرتی نظروں سے آئی برو اچکائی جیسا کہہ رہا ہوں واقعی کیا مجھے یہاں سے جانے سے رکھ سکتی ہو شش جانتا تھا انتصال بہت زدی ہے تب ہی شش نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا دونوں باہر کی طرف بڑھے شہیل اسوارہ کو سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا جب ہچکیں سے رو رہی تھی شہیل کو شدہ سے اپنی گلتی کا حساس ہوا کہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا یہ جنون تو اس کے خون میں شامل تھا شہیل نے اسوارہ کو خصے علاق کیا ٹیشیو باکس سے ٹیشیو لے کر اس کی بہتی ناک صاف کی پرنسس یار ایک بات تو بتاؤ یہ تم اتنا روتی کیسے ہو آنزویں پانی کے ٹینکر ختم ہی نہیں ہوتے ایسے پرنسس تم روتی بلکل دو سال کی بچی لگتی ہو اس کی ناک بہتی ہو شہیل نے اسوارہ کی طرف دیکھا اسے ٹوٹ کر پیار آیا اسوارہ شہیل کی بات پر غصے سے موں پھلائے ہونٹوں کو لٹکائے رونے کی تیاری میں تھی شہیل نے بے ساختہ جھک کر اس کے لبوں کو چوما اسوارہ اچانک ہوئی جسارت پر پھیل ہی آنکھوں سے شہیل کو دیکھنے لگی ڈائنو آ آ آ آ اسوارہ غصے میں کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھے ڈھیٹ انسان کو کیا جواب دے ہاں میں بولو پرنسس میں کیا بہت ہوت اینڈ ہینڈسم ہونا ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اور میں صرف اپنی پرنسس پر شہیل بول کر اسوارہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو ترسی نظروں سے شہیل کو گھو رہی تھی آپ واقعہ بالکل اچھے نہیں ہیں میں بات نہیں کروں گی آپ سے ایک دو ساری رات اسوارہ نے بولتے ہوئے اپنی زبان کو بریک لگایا ہاں بتاؤ میں نے تمہیں سونے نہیں دیا تمہاری نیندیں حرام کینا پرنسس شہیل کی بے باغ باتوں پر اسوارہ کا چہرہ تم دماغ اٹھا تھا اسے لگا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر آس امٹا ہو شہیل محبود ہو کر اپنی پرنسس کے چہرے پر اپنے نام کی چھائی لالی دیکھنے لگا اسوارہ نے شہیل کو اٹھایا خود بھی اٹھ کر اپنا سمان پیک کرنے لگی شہیل کا رادہ ایک دو دن اور یہاں ہی رکنے کا تھا ابھی کچھ ٹائم اسوارہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ اس کی پرنسس اسے سمجھے اس سے ویسی ہی محبت کرے جیسے شہیل مراد کرتا ہے ویسی جنونی عشق ہو جو دونوں کو عمر کر دے اپنوں کی وجہ سے ملی تھی اس سے شہیل چاہ کبھی ازالہ نہیں کر سکتا تھا کتنا کچھ جھیلا تھا نازک سی جان اگر اس ایکسیڈن میں اسوارہ کو کچھ ہو جاتا تو شہیل اسی عذیت میں ساری زندگی قید رہتا کہ وہ اپنی پرنسس کو بچا نہیں پایا اپنی محبت کو کھو دیا عشقہ حصول شہیل مراد کے لئے صرف اسوارہ شہزین کا جسم نہیں بلکہ اس کی روح کی پاکیز کی تھی جس نے شہیل مراد کو اپنا اثر کیا اسوارہ کی مصوبیت نے شہیل مراد کو اپنے سہر میں جھکڑ لیا شہیل نے اسوارہ کو اپنے یہاں کچھ دن اور رکنے کا بتایا جسے سنکا اسوارہ کو تو مانو سکتا ہی ہو گیا تھا وہ شخص کی ایک دن کی شدتوں ہی سے اب تک نہیں سنبھل پا رہی تھی اور اب کچھ دن اور لیکن وہ بھی ڈینوں کے ساتھ تب تو پکا اس نے اسوارہ کو کھا ہی جانا تھا اسوارہ کو تو اپنی ننی سی جان کی فکر ستانے لگی یہاں کوئی تھا بھی نہیں جو اس ظالم کی ظلم سے اسے بچاتا اسوارہ نے اپنے ذہن میں پلان ترتیب دیا آہ آہ ڈینوں میرا پیٹ مجھے بہت پین ہو رہا ہے اسوارہ مصنوعی کراتے ہوئے شہیل سے بولی شہیل جو اپنی دنیا میں گم اسوارہ کے ساتھ سنہرے سپنے بھن رہا تھا اسوارہ کے کرانے کے واس پر ہوش میں آیا کیا وہ پرنسیس مجھے بتاؤ پلیز کہاں درد ہو رہا ہے اسوارہ بس پیٹ پر کٹ کر کرہا رہی تھی شہیل کو لگا شاید فور پوائزننگ ہو گئی ہے شہیل نے اسوارہ کو اپنی باہوں میں بھرا گاڑی میں بٹھا کر ہاسپیٹل کی طرف رکھ کیا اسوارہ کے ایک پل کو اپنے کیے پر شمیندگی ہوئی اسے شہیل کو اس طرح نہیں ستانا چاہیے تھا شہیل گاڑی کو ہائی سپیٹ چلاتا ہوا ہاسپیٹل پہنچ چکا تھا اسوارہ کو ایسے باہوں میں بھرے ڈاکٹر کی کیبر میں داخل ہوا جہاں پہلے سے کئی پیشن مجود تھے ڈاکٹر شہیل کو پہنچان چکی تھی تب ہی فورا اسوارہ کو ہاتھوں میں لے لیا گیا اسوارہ کو اب ہاسپیٹل سے گھبراہ ہاتھ ہونے لگی تھی ڈاکٹر نے اسوارہ کا مکمل چیک اپ کیا باہر آ کر شہیل کو اپنے کیبر میں بلایا دیکھیں میسر شہیل آپ کی میسیس بلکل ٹھیک ہے انہیں شاید ایسے ہی کسی نروس کی وجہ سے پین ہوا ہوگا میں پین کلر لکھ دیتی ہوں آپ یہ دیں انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی شہیل ڈاکٹر سے مل کر اسوارہ کے پاس آیا جو بورے بورے مو بنا کر روم کو دیکھ رہی تھی شہیل اس کی حرکت پر مسکرانے لگا شہیل اسوارہ کے قریب آیا اس کے پیشانے پر لب رکھے کیسی ہو پرینسز اب تو کہیں پین نہیں ہو رہا نا تمہیں شہیل اسوارہ کی سبز نگینوں والی اپنی بھوری آنکھیں گاڑ کر بولا اسوارہ اس کے انداز پر اپنا خوشک پڑتا حلق ترک کیا جی 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 ڈائنو اب میں ٹھیک ہوں اسوارہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی شہیل اسوارہ کے کان کے قریب جھکا سرگوشی نمہ آواز میں بولا پرینسز مجھے جھوڑ سے سخت نفرت ہے آئندہ کے بعد یہ بیکار کی کوشش مت کرنا پرنا شہیل مراد ہر بار نہیں بکشتا میری جانا اسوارہ ہیرر سے پھٹی آنکھوں سے شہیل کو دیکھنے لگی لانی شہیل نے اس کی چوری پکڑ لی تھی اسوارہ نے شرمندگی سے سر جھکایا شہیل بینہ ایک لفظ بولے اسوارہ کو باہوں میں بھر کر باہر لیا گاڑی میں بٹھا کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اس دوران شہیل نے ایک غلط نظر بھی اسوارہ پر ڈالنا گوارا نہ کی تھی اسوارہ بھی سر جھکایا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپس میں رگڑ رہی تھی بار بار رگڑنے سے سفید مومی انگلیاں سرک پڑ چکی تھی شہیل کی بھاری آواز کار میں گونچی اسوارہ نے شہیل کی آواز ان کو فور انگلیوں کو الگ یار ہوتے ہوئے کھٹکی کی طرف رکھ کر کر بیٹھ گئی ماضی شہ زین کی باہو میں حرم پرسکو نیند سو رہی تھی جب نیند میں اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھی قطرے شمکنے لگے حرم زور سے اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگی شاہ نہیں شاہ مجھے چھوڑ کر مت جائیے شاہ میں مر جاؤں گی شاہ ایک چیخ کے ساتھ حرم اٹھ بیٹھی شہ زین جس کی ابھی آنکھ لگی تھی حرم کی چیخ پر نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھوں سے ہر بڑھا کر حرم کی طرف دیکھنے لگا کیا ہوا حرم میری جان شاہ نے آگے بڑھ کر حرم کو اپنے حسار میں لیا حرم کی رنگت زرد پڑ چکی تھی شاہد وہ ابھی اس بھیانہ خواب کے زیر اثر تھی جسے کتنی دور کی مسافت تیہ کی ہو شاہ زین حرم کو دیکھ کر خبرا گیا حرم مجھے لگتا ہے ضرور تم نے کوئی ڈرونہ خواب دیکھا ہے لیڑ چاہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں شاہ زین جانے لگا اسے اپنے شرد پر کھچاؤ میں سوف سوا حرم شرد کو مٹھیوں میں جگڑے آنکھوں میں نمی لیے شاہ زین کی طرف دیکھ رہی تھی نہیں شاہ آپ کہیں مت جائیے میں نہیں رہ سکتی شاہ آپ کے بینا وہ بہت اندھیرہ تھا شاہ میں آپ کو بلا رہی تھی شاہ آپ نہیں آ رہے تھے آپ مجھ سے دور جا رہے تھے شاہ وہ گھنا جنگل ہے آپ کی بیچے بھاگ رہی تھی آپ چلے گے شاہ پلیس مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیس حرم شاہ زین کی شرد مٹھیوں میں جھکڑ کر بولی شاہ زین نے گہرا سانس بھرا حرم میری جان میں کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا حرم خواب کے زیر اثر تھی دماغ جیسے سن پڑ گیا تھا کتنا زیتناک تھا جب شاہ کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوٹ رہا تھا شاہ زین نے حرم کو خود سے لگ کیا اپنے لبوں سے حرم کے آنسو چنے شاہ زین حرم کا ڈر سمجھ گیا تھا تب ہی اسے لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لٹا اپنی سہرزدہ آواز میں بولنا شروع کیا حرم شاہ زین وجہت ابراہیم زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور مرنا تو سب نے ایک نہ ایک دن ہے ہر کسی کا مقرعہ وقت ہے جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو تمہارے خواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور رہی بعد میری تمہارے ساتھ رہنے کی تو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھو گی شاہ زین نے حرم کی طرف دیکھ کر پوچھا جو بینہ پل کے جبکائے اپنے شاہ کے تلسم میں جھکڑی جا چکی تھی حرم نے اس بات میں سر ہلایا دنیا کی ہر چیز فانی ہے سب کچھ فنائے لیکن اس فنائے میں ہماری بکا ہے تو شاہ کیا ہماری محبت میں فنائے ہو جائے گی حرم نہ جانے کس بات کے خوف کے زیر اثر شاہ زین سے پوچھا شاہ زین نے حرم کے دونوں ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا میری ہون میری چاند دنیا کی ہر چیز فن ہے سوائے محبت کے ہماری محبت عزل سے عبد تک رہے گی میری محبت کی فنائے میں ہی بکا ہے مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ میری محبت کی حفاظت کرو گی اپنی حفاظت کرو گی حرم کو نہ جانے عجیب سی بیچینی محسوس ہو رہی تھی اپنی اندر جیسے کوئی قیمتی شئے اس سے چھن جائے گی اللہ کی کیفیت ہو رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے شاہ زین اب واقع حرم کے لئے گھبرا گیا تھا اس کے سوالوں نے ایک پل کو تو شاہ زین کو بھی لا جواب کیا تھا لیکن شاہ زین جانتا تھا کہ حرم اللہ پاک کے کتنے قریب ہے اسے سبر تسلی صرف رب کی ذات ہی دے سکتی ہے شاہ زین نے حرم کی پیشانی پر لب رکھے مسکرا کر اپنی متائے حیات کو دیکھنے لگا جو ایک خواب میں بھی اس کا دور جانا برداشت نہیں کر پا رہی تھی کتنی مسوم ہو تم میری جان بس ایسے مجھ سے محبت کرتی رہنا میں رہوں یا نہ رہوں شاہ حرم نے تڑپ کر شاہ زین کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا شاہ زین نے وہی ہاتھ پکڑ کر چوم لیا حرم نے فوراں اپنا ہاتھ چھڑوایا شاہ زین سے فاصلہ بنا کر لیٹ گی شاہ زین نے مسکرا کر حرم کی پشت کو دیکھا ایک پل کے بھی دیر کیے بھی نہ اسے اپنی طرف کھینچا اگلے پر حرم شاہ زین کے حسار میں تھی شاہ چھوڑیے مجھے ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں آپ ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے لئے ایسی بات کرنے کی میں نراز ہوں آپ سے سنا آپ نے حرم موب سور کر شاہ زین سے بولی شاہ کی جان سوری آئندہ کے بعد تمہارا شاہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا بس تم مجھ سے دور نہ جایا کرو یار میری سانسیں اٹھکنے لگتی ہیں اگر حرم شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو شاہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا شاہ زین وجہت کی زندگی کا ہر لمحہ حرم شاہ زین کے نام ہے میری جان مجھے تم سے جدہ کوئی نہیں کر سکتا حرم نے شاہ زین کی طرف رکھیار مسومی سے بولی سچی شاہ جی شاہ کی جان بالکل سچ ہاں کل ہم ڈینر پر جائیں گے تو تم ریڈی رہنا ہوکے حرم نے بھی اس بات میں سر ہلایا شاہ آج تک آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے اگر میں پوچھوں کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو آپ بتائیں گے شاہ زین نے لبوں میں کھلتی مسکراہت کا گلہ گھونٹا اپنے لفظوں کو لبوں کی کیس سے ازاد کیا تو میں بتاؤں خواہش میری کہ میرے پاس آسمان تک لے جانے والی سیڈیاں ہوتی میں آسمان پر جاتا اور تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ آتا حرم شاہ کی خواہش پر کھل کھلا اٹھی کیا شاہ آپ بینا ایسے تھوڑی ہوتا ہے شاہ زین بھی مسکرانے لگا آج حرمہ شاہ زین کے ساتھ بھی رات بھی مسکرانے لگا چاند بادلوں میں اٹھ کھیلیاں کر رہا تھا دور کھڑی قسمت ان دونوں کی زندگی پر مسکر آ رہی تھی کمیل مومنہ نے امد سال کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا کمیل تو اس کا ذرا سا رونا برداشت نہیں کرتا تھا پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا مومنہ کیچن میں کمیل کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب کمیل نقص اقصہ تیار ہو کر سیڈیو سے نیچے اترا مومنہ نے دل سے ماشاء اللہ کہا اور اپنی نظر جھکائی کہیں اس کی نظری نہ لگ جائے کمیل خوشبوں میں رچہ بسا مومنہ کے قریب ہی چیر خسکا کر بیٹھ گیا مومنہ نے نظر جھکا کر سلام کیا کمیل نے ٹوکری سے سیب اٹھاتے اور سلام کا جواب دیا امتصال کو نہیں اٹھایا آپ نے مومنہ نے کمیل کی طرف دیکھتے پوچھا اس سے پتا تھا کمیل جب تک امتصال کو بیجا پیار نہ کرتا تب تک آفیس نہ جاتا تھا جانبوں میری بیٹیے سے چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ رات جو میں نے کہا تھا اس پر غور کیا کمیل نے شرائع سے بھرپور آواز سے پوچھا تھا اچانک سوال پر مومنہ کی رنگت میں سرکیاں گھلنے لگی تھی رات کمیل نے اسے اپنی بے باگ باتوں سے خوب پریشان کیا تھا جنس ان کو مومنہ دھوان دھوان چہرہ لیے کمیل کو گھر بھی نہ سکی تھی آپ کو آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے میری خیال سے مومنہ نے اس کی باتوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا کمیل مومنہ کے سٹ پنانے پر کہکہ لگا اٹھا تھا جانم ناشتہ تو کرنے دو کمیل مومنہ کے سرک لبوں کو نظروں کے فوکس میں رکھتے ہوئے بولا تھا مومنہ کا دل کیا خود کو غائب کر دے کمیل آگے بڑھتے جب اس کی کانوں میں امتصال کی رونے کی آواز سنائی دی کمیل سب کچھ بھول کر اوپر کی دفدھوڑا جہاں امتصال بیٹھ کے بلکل کانر پر پڑی رو رہی تھی کمیل نے جلدی سے امتصال کو اپنی باہوں میں بھرائی سے چپ کروانے لگا کمیل کی لمس کو پاتے امتصال کچھ ہی دیر میں چپ ہو گئی تھی ہورم کی آنکھ دروازے کی دستک سے کھولی تھی کوئی مسلسل دروازہ بجا رہا تھا ہورم نے اٹھ کر دروازہ کھولا سامنے شش اپنی سکول یونیفار میں بلکل تیار کھڑا تھا آج شش کا سکول میں پہلا دن تھا ہورم اور شہزین نے اسے چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا شش وائر یونیفار میں اپنی خوبصت آنکھوں میں دنیا کے جیتنے کا جنون لیے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ہورم نے آگے بڑھ کر شش کی پیشانی چومی اور اندر بھولایا شش نے بھی مسکرا کر ماں کا پیار وصول کیا بیٹ پر شہزین کی پیٹ پر جا بیٹھا ڈیٹ یار اٹھئے مجھے سکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے پلیز آپ نے پرومیس کیا تھا شہزین نے شش کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لٹایا اس کی پیشانی پر بوسا دیا باب میرا شیر تو بہت پیارا لگ رہا ہے شش واقع بہت بھی پیارا لگ رہا تھا شش نے بھی اپنے ننے ہاتھوں میں باب کا چہرہ تھاما شش کی پیشانی پر اپنے سرخ لب رکھے شہزین حیرزدہ سا ہو کر شش کو دیکھنے لگا شش بہت ہی ریزرف نیچر کا بچا تھا اپنی باتوں کا اظہار بھی بہت کم کرتا تھا یہ کہنا بے دریک نہ ہوگا کہ شش کو صرف اپنی فیملی سے لگاؤ تھا شہزین اور شش بہت ہی کم ساتھ نظر آتے تھے مگر دونوں میں بے اندہا محبت تھی شش شہزین کی زندگی کا بہترین ساتھ تھی اور دوست تھا اسے اچھا لگتا تھا اپنی روٹین شش کے ساتھ شیئر کرنا خورم باپ بیٹے کے بیجا پیار دیکھتی مسکرانے لگی تھی کیا بات ہے چیم بڑا پیار آ رہا ہے ڈیڈا پر کوئی خاص بات ہے شہزین نے شش کو اپنے پیٹ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا شش نے بھی اس بات میں سرحل آیا جی ڈیڈا آج میں نے پرنسیس کے لئے ڈول لی ہے اس لئے مجھے ہیپی فیل ہو رہا ہے اسے اچھا لگے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا شش کی بات سنکا شہزین بھی ہسنے لگا اسے اس بات کا مکمل یقین ہو چلا تھا کہ چاہے وہ رہے یا نہ رہے شش اپنی مار بہن پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا آج شہزین کو بھی اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگا تھا شہزین کی نظر ہورم پر پڑی جو پنک کلر کی فروک میں خود بھی کھلی ہوئی کلی لگ رہی تھی ہورم کو خود پر مسلسل نظروں کا اتقاس محسوس ہوا مگر وہ جان کر بھی انجان بنی رہی شہزین نے شش کی گھر پر بوسا دیا اور بیک ریڈی کرنے کا بولا شش بھی بینہ کچھ بولے اپنا بیک ریڈی کرنے چلا گیا دراصل بیک تو کل ہورم ریڈی کر چکی تھی باز کچھ بکس رہ گئی تھی شہزین چلتا ہوا ہورم کی پیچھے آکھ کھڑا ہوا جانے شاہ جان سے ماننے کا ارادہ ہے کیا اپنے شاہ کو ایسی ادائیں دکھاؤ گی تو کون کافر گھر سے باہر جائے گا شہزین نے آنکھ ونگ کرتے ہوئے کھا ہورم شہزین کی بے شرمی پر تنگ آ کر گویا ہوئی شاہ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے شش کے سکول جانا ہے ہاں جانے شاہ ہم جائیں گے لیکن ناشتہ کرنے کے بعد اوکے پھر میں ناشتہ بناتی ہوں آپ آ جائیں ریڈی ہو کر ہورم ناشتہ بنانے جانے لگے جب کلائی پر گریفت محسوس ہوئی شہزین نے ایک جھٹکے سے ہورم کو قریب کیا اگلی ہی پل ہورم لڑکھڑا کر شہزین کے چوڑے وجود کا حصہ بنی شاہ کیا کریں چھوڑے مجھے دروازہ کھلا ہے آپ بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں شہزین نے ہورم کی بات کو انسونا کیا سب سے پہلے ہورم کے اطراز کو ختم کیا شہزین دروازہ لوک کر کر ہورم کی طرف قدم بڑھانے لگا ہورم سمجھ چکی تھی کہ آج اپنی شامت اس نے خود بلائی ہے شہزین نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بات منمانی ہو بس گلابی رنگ میں سچ کر میری سامنے آ جائے کرو آج ہورم نے بے دہانی میں پنک کلر پہن لیا تھا شہزین نے بغور ہورم کے سراپے پر نصرے جمعائی شہزین کے بھرتے قدموں کے ساتھ ہورم کی دھڑکنوں کا شور بھی بڑھنے لگا ہورم مزید پیچھے ہوتی کہ ہائے رے دیوار بیچ میں آ گئی ہورم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیوار میں گھس جائے شہزین نے ہورم کے دونہ طرف اپنے ہاتھ ٹکائے جھک کر اس کے بھیگے بالوں کی خشبو محسوس کرنے لگا شہزین کے عمل پر ہورم کی سانسیں بھاری ہونے لگی شہ شہ پلیس پیچھے ہوں مجھے سانس نہیں آ رہی شہ ڈھالنی ابھی تم نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں یہ تمہاری سانسیں رک گئیں شہزین کی معنی خیز بات پر ہورم کی ہتھیلیاں بھگنے لگی دل تھا کہ سینے سے باہر آنے کو بیتاب تھا ہورم نے اپنے نم ہاتھوں کو شہزین کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلا مگر شہزین اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا شہزین نے ہورم کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کردہ میں ڈالا ہورم کی کمر کی گد حسار بنا کر اسے قریب کیا ہورم نظریں جھکا کر کسی نازگوریا کی طرح شہزین کے حسار میں تھی دو بچوں کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تھی بلکہ ممتہ کے نو نے اسے مزید نکھار دیا تھا